عزیزوں جیسے کہ آپ سب جاتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جسے ہم گوڈ فریڈے کہتے ہیں اسے گوڈ فریڈے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت اچھا فریڈے تھا اچھا فریڈے اس لیے تھا کیونکہ اس روز ہم سب اپنے اپنے گناہوں سے پاک ہو گئے اور اس گناہوں کا کفارہ ہم نے اپنے جان کی خاتے ہم نے اپنے آپ سے نہیں دیا بلکہ اس گناہ نے اس یسو مسیح نے دیا جو ہماری خاتے اس صلیح پر چڑ گیا عزیزوں جب اس صلیح پر چڑا تو اس پر اتنے بھی گناہ کے عظام لگائے گئے ان میں سے ایک بھی اس پر کوئی ثابت نہ کر سکا کیونکہ ان میں سے ایک بھی گناہ اس نے نہیں کیا تھا وہ اپنے گناہوں کی خاتے نہیں بلکہ ہم سب کے گناہوں کے خاتے صلیح پر جان دینے کے لیے تیار ہو گیا یسو مسیح ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا ہے اس کی زندگی میں ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ملتا وہ ایک سچا اور اماندار استاد بھی تھا اور ایک فرما بردار بیٹا اس نے اس کے باپ نے کہا کہ تو میرے لوگوں کے لیے جان دے اور اس نے اپنے باپ کے اس کلام کو پورا کرنے کے لیے صلیح تک کا سفر گوارہ کیا آج گئے ہمارے بچے فرما برداری بلکل نہیں کرتے ہیں لیکن اس بیٹے نے اپنے باپ کی پوری فرما برداری کی وہ چاہتا تو وہ اس وقت سے اکار کر سکتا تھا لیکن وہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتا تھا وہ اس کے ہر کام کو ہر اس کے کلام کو پایا تک میرے تک پہنچانے کے لیے اس سلیق پر بھی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا آج ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے پانچوہ کلمہ پر ہم بھول کریں گے اور ہم پڑھیں گے یوہنہ کی اجیب اس کا انیس باپ اور اس کی اٹھائیس اور انیس آئے اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نمشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکہ تلبرہ ہوا بردن رکھا تھا پس انہوں نے سرکہ میں بھول ہوئے سپنج کو زوفے کی شاک پر رکھ کر اس کے مو سے لگایا آمین خداونت کے کلام کے پڑھیں اس پر جانے پر آپ سکتے خداونت کا فضل ہو عزیزوں یسو نے پیاس کی شدت سے برکرال ہو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں جی ہاں یہ اتفاظ اسی الہی خدا کی ہیں جو تمام تر بہر و بر کی قوتوں کا مالک ہے جو دنیا کی تمام تر پانی کے چشموں پر افتیار رکھتا ہے وہ چاہتا تو اپنے لئے پانی میسر کر سکتا تھا لیکن یہاں پر وہ بات زندگی کے پانی لی کر رہا ہے یہاں پر وہ ہماری روحوں کا پیاسا ہے وہ یہاں پر انسانی پانی کا پیاسا نہیں ہے بلکہ وہ ہماری روحوں کا ہماری نجات کا پیاسا ہے وہ جو سمندر کی گہرائیوں اور بستوں میں بچتے ہوئے پانی پر بھی کیا رکھتا ہے وہ جو پہاڑوں کے درمیان میں پیتے ہوئے دامن کی ندی اور جو دریاؤں کے ارمانی سے پیتے ہوئے باطنوں سے بڑے ہوئے پر پوٹ پانی پر اکتیار رکھتا ہے آج وہ خدا دکھ بڑی آواز سے کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں آج وہ ظالم انسان کی خاطر جس انسان کو اس نے بڑے پیار سے تکلیف کیا تاکہ وہ اس کی پرسش کرے تاکہ وہ اس کے نام کی خاطر اپنی زندگی کو جئے آج وہ اس خود انسان نے اسے اس بھیانے گلم ہاتھ میں ڈال دیا اسے اس بیانے گلم ہاتھ کی نصیب نے کر دیا جسے اس نے بڑے پیار اور محبت سے بنایا تھا ہم انسان گناہ دار ہیں ہم میں حصہ ہمیں کسی چیز کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کرتے ہیں اسی لئے اس نے ہمارے لئے کہا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر دیں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے زندگیوں میں بول کریں تو آج سکر کے دور میں کوئی کسی کے لئے جان نہیں دیتا ہمیں یہ چیز مفت میں ملی ہے اس لئے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسو مسیح جو ہمارے لئے جان دی ہے اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی قیمت کس قدر ملند ہے کیونکہ یسو مسیح نے اپنی جان ہمارے لئے اس نے دکھوں کو ساہا اس نے ہر طرح کے دکھوں کو صرف اور صرف ہماری اور آپ کی نجات کے لئے ساہا اس قلمے میں ہمارے لئے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یسو مسیح ہماری نجات کا ہماری روحوں کا پیاسہ تھا اسی طرح ہمیں بھی اس کے کلام کا پیاسے ہونا ہے دعوت نبی نے ضبور کی کتاب ضبور بیالیس اور اس کے پہلے دوشیات میں بڑی خوبصورت آئیت کی ہے کہ جیسے ہلوی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لئے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے عزیزوں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت نک치가 کہ میں زندہ خدا کا پیاسا ہوں ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس خدا کی پیاس سکیں ہم اس کلام کی پیاس سکیں کیونکہ اس نے ہماری پیاس سکے اس نے ہماری نجات کی پیاس سکے اور ہم اس کے اسے بے حد اس کی بے حد نعمت کا مل نہیں دے سکتے ہیں ہم صرف ج葉 کرسکتے ہیں کہ ہم کلام کو پڑھیں دن اور رات اس کے کلام پر دھیان کریں تاکہ ہم اس قیمت کا مل ادا کرسکیں جو ہمارے کرنے کے لائف بلکل بھی نہیں ہم اس کی قابل نہیں ہیں جیسو مسیح ہم سب کی خاطر اس دنیا میں آئی جب انہوں نے اس تمام تر گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا تو اس کی اپنے باپ نے بھی اس سے مو پھیڑ لیا تھا جیسے کہ ہم نے بھی پہلے سنا آئے اب آپ دیکھے ہیں کہ زندگی کے پیاس ان کی کیسے بجے جب انہوں نے اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ پیاس ان کی بجھ چکی تھی کیونکہ جب انہوں نے اس کو معاف کر دیا جب انہوں نے ایک روح کو بچا لیا تو ان کی پیاس بجھ چکی تھی شکریہ